تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اس میں بات یہ ہے فیضان بھائی کہ ہر چور چوری کرنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں جو بیج بویا گیا تھا وہ آج کاتو کی سکل میں نکلا ہوا ہے باہر اس کے یہی نتائج ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں قبروں کو چومنا چاٹنا اور جھکنا اور سزدہ کرنا اور قبروں کا تواف کرنا اور پھول کی پتیا کھانا اور آپ کو ہندووں سے جوڑنا کہ میں ہندو تو ہوں وہاں بھی نہیں ہوں تو پھر یہ جو ہے سب بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگ پھر منکر ہو جاتے ہو کہ بھئی یہ ہمارے آدمی نہیں ہے تو ہمیں تو کوئی ایسا حضرت کا ماننے والا ملا ہی نہیں ہے کہاں سے بول رہا ہو کہاں سے بول رہا ہو بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں کہاں سے بہت کر رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا حسن بسری حسن بسری حسن بسری بات کر رہا ہوں آپ کوئی ہے نا کیا علام بتایا تھا ہاں 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 آپ نے کیا علام بتایا تھا آپ کا جی میں بول رہا ہوں جو مشہدنی قادری ہاں 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 آپ نے ہمارے بھائی سے ایک سوالات کیا تھا کہ جو درگا پہ جا کے منتے مانگتے ہیں اور درگا بناتے ہیں تو انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم نہیں باتتے ہیں ہم نہیں مطلب اُلٹی سیدھی ہر قطے کرتے ہیں وہاں پہ جیسا آج ہو رہا ہے تو آپ نے ایک بات بھولی کہ بیج تو آپ نہیں بھویا ہے ہے نا تو جیسے کوئی پکی کبر بنا کے سنیے نا پہلے تو آپ یہ لیڈ اٹھائیے کانوالی ہیڈ فون اٹھائیے اپنا نہیں نہیں آپ ہیڈ فون اٹھائیے اپنا آپ بہت دیر سے مجھے کال کریں تھوڑا ہیڈ فون اٹھا کے بات کریں ہیڈ فون اٹھائیے ہیڈ فون اٹھائیے ہیڈ فون ہیڈ فون بات کرنے کے لئے کال کر رہے ہیں آپ کی چھے میس کال آئی ہوئی ہے میرے پاس تو رات کوئی گیارہ بجے آپ کال کر رہے ہیں ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک ہون دوے ہیں تو کس لئے کال کر رہے ہیں پہلے میری بات کا جواب دیجئے آپ نے جو ان سے سوالات کیے بیج آپ نے بھویا ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی شخص اگر پکی کبر بنائے اور اس سے منتیں مانگے کوئی شخص پکی کبر بنائے اور اس پہ جا کر کے منتیں مانگے پلس پوائنٹ ایک تو اس پہ آپ کا حکم شرع کیا لگے گا وہ بتا دیجئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو عورتوں کو مزار پہ جانے کی اجازت دے کہ عورت مزار پہ جا سکتی ہے تو اس کے اوپر آپ کا حکم شرع کیا ہے یہ دونوں پہ پہلے آپ حکم لگا دیجئے وہ شخص کے اوپر کیا حکم آئے گا اسے دونوں پہ لگا دیجئے کوئی شخص پکی کبر بنائے اور اس مزار پہ جا کے اس سے منتیں مانگے اپنی حاجت روائی کرے اس کو مدد کے لیے پکارے یا اس سے دعا کرے اس پہ آپ حکم لگا دیجئے اور دوسری چیز جو عورتوں کو مزار پہ جانے کی اجازت دیتا ہے اس کے اوپر حکم شرع لگا دیجئے یہ دو چیز آپ نے بتا ہے اس کو مزار پہ جا کر مانگے جو عقی کبر بنائے پلس پوائنٹ ایک جو اس قبر پہ جا کے اس سے منتیں مانگے حاجت روائی کرے اور اس کی حاجت روائی پوری ہو اس درگا اس مزار سے اور وہ گواہی دے کہ ہاں میری حاجت روائی پوری ہوتی ہے اور وہ یہ گواہی دے کہ عورت بھی مزار پہ جا سکتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے خود یہ کہا کہ جو ایسا بیج بوئے اور جو مزار بنائے تو آپ نے اس کو قبر پجاری بولا تو کوئی ایسا کام کرے جو میں نے آپ کو بتایا آپ کے مطابق تو اس میں حکم شرع کیا لگے گا اس شخص پر اللہ باہ کیا ہوا بھائی جان بہت صدر میں چلے گیا نہیں نہیں صدر میں ملی دو مینٹ یہ بھی تو بڑا آپ چلا رہے تھے قبر پجاری قبر پجوا منتیں مانگتے ہو مزار روپے جاتے ہو تو آپ سے حکم لگوا رہا ہوں میں جب حکم لگا دیجئے حکم شرع کیا آئے گا اس کے اوپر حسن بسری صاحب مسلک دیبان سے فالو ہے آپ مسلک دیبان کو فالو کرتے ہیں تو ذرا حکم شرع لگا دیجئے تو آپ نے اس کو قبر پجاری کیسے بول دیا آپ نے اس کے اوپر حکم کیسے لگا دیا اگر یہ کام یہ ایک منٹ اکیے آپ نے اس کو قبر پجاری بولا آپ نے اس کو قبر پجوا بولا تو قبر پجا کے منتیں مانگتے ہو تم لو تم لو قبر پجاری ہو آپ نے اس کے اوپر بلکل ڈائرٹ حکم لگا دیا تب آپ مولانا ہو گئے تھے تب آپ مفتی بن گئے تھے ڈائرٹ حکم کیسے لگا ڈائرٹ حکم کیسے لگا آپ کو میرا نمبر دیا آپ نے اس کو قبر پجاری بولا یا نہیں بولا اللہ کی قسم کھا کے بتائیے اگر آپ نے قبر پجاری بولا اللہ کی لانت ہوس پر جو جھوڑ بولے آمین بولی آمین بول دیا آپ نے آپ کی آندہ رائٹنگ موجود ہے آپ نے اس کو قبر پجاری بولا میرے پاس سکرنگ شورٹ موجود ہے بھائی ہماری بات سنے پہلے آپ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ویڈیو چل رہی تھی وہ انسٹا پہ تو وہ ایک مولانا کھلا رہتے کہ ہم جو ہے ہندو تو ہے وہاں بھی لیں مطلب ہندو ہے وہاں بھی نہیں ہے وہ ایک ویڈیو تھی مولانا کی جناب امن اے جناب امن ہندو کس کو کہتے ہیں سنے لہا اپنے بات سیم مرسے چل رہے اب دیس میں کیوں مولنے میں جاپ دے رہا تو ہم نے اس پر لکھا کہ کچھ لکھا اسی طریقے سے کبھر پجاری تو فرمال میں ڈالی ہے اسی طریقے سے لکھا کبھر پجاری کیوں لکھا آپ نے کبھر پجاری ابھی تو آپ قسم کھا گیا کہ نہیں میں نے نہیں لکھا آپ نے آمین بھی بولا کبھر پجاری سنیے کبھر پجاری آپ نے لکھا کہ وہ مزار پہ جاتا ہے مدد مانگتا ہے وسیلہ مانگتا ہے تو ایسے لوگوں پہ آپ نے کبھر پجاری کا حکم لگایا یہ بھائی کو لوگ بولا ہے آپ کی غلط نہیں نہیں آپ کی چیٹنگ اسی بھائی کے ساتھ بیچ میں کوئی بھی نہیں آپ ہیں اور وہ ہیں اور اگر آپ نے اس مولانا کو کبھر پجاری بولا ہے تو آپ نے کبھر پجاری کا فتوہ کس بیس پہ لگایا کس بیس پہ لگایا کس بیس پہ آپ کیا ٹھیکے دار ہیں دن کے ٹھیکے دار ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میں عالم نہیں ہوں تو آپ نے فتوہ کیسے لگایا اچھا آپ کے دل کا مثال ہے تو اگر کوئی ایسا کام کرے جو مزار پہ جا کے منتیں مانگے مرادیں مانگے عورتوں کو لے جانے کی اجازت دے تو وہ کبھر پجاری ہوگا یا نہیں ہوگا اتنا بتائیے ہوگا ہوگا تو یہ فتوہ ایک منٹ یہ فتوہ صرف ہمارے لیے ہے یا ہر وہ شخص جو ایسا کام کرتا اس کے لیے ہے ہر وہ ایک منتیں ہر وہ عالم کے لیے ہے چاہے وہ بدل نہیں ہو کوئی جو غلط ترے کا تو غلط چلیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب سنیے یہ کتاب ہے آپ کی جس کا نام ہے امداد المشتاق اس کے موسنیف ہیں اشرف علی تھانوی آپ کے مولانا حکیم الومت اشرف علی تھانوی صاحب وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 99 پر کہ انسان ولی جو ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور ہوتا ہے سانتی سے سنیے اسی طریقے سے میرے پیر کی مزار پر ان کا ایک مرید آتا تھا اور کہتا تھا حضرت پریشان ہوں مہتاج ہوں روٹیوں کا اور بہت پریشانی میں ہوں تو حضرت کی قبر سے نیدہ آتی تھی کہ تم میری قبر پر روزانہ آیا کرو تم کو میری قبر سے سرہانے سے عجرت ملے گی آٹھانے یا دیڑھانے تو وہ میرے پیر کی قبر پر روزانہ آتا تھا اور حضرت کے سرہانے سے آدھانے عجرت ملتی تھی اور یہ سب میں اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھتا تھا یہ مرتبار مکام ہے میرے پیر کا اور پیر کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو قاسم علی نانوتوی کے بھی پیر تھے اشرف علی تھانوی کے بھی پیر تھے اور آپ کے فتوہ رشید یا رشید احمد گنگوی کے بھی پیر تھے تو اب اس بیس پر اشرف علی تھانوی قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوی قبر پجاری ہوئے یا نہیں ہوئے انہی قطع صفحہ نمبر 99 اور 100 فتوہ لگائیے پہلے قبر پجاری بولیے اسکین دے میری ذمہ دار ہے اگر یہ عبارت غلط ہوئی تو اللہ مجھے جہنم کے نسلے طبقے میں ڈال دی اگر یہ عبارت صحیح ہوئی سنو بات سن اگر یہ عبارت درست ہوئی تو اللہ تعالی تم کو جہنم کے نسلے طبقے میں ڈال دے آمین بول دو آمین بول پہلے پہلے آپ فتوہ دے چکے ہیں آپ نے قبر جاری بولا ہے پہلی کتاب دوسری کتاب فتاوہ رشید پہلے سنیے ادھر ابھی مدھجیاں اڑھوں گا آپ کی سنیے دوسری کتاب دوسری کتاب فتاوہ رشید رشید احمد گنگوئی سے کسی نے کہا کہ کیا عورت مزار پہ جا سکتی ہے رشید احمد گنگوئی جواب دیتا ہے ہاں عورت کو مزار پہ جانے سے نہ رکو عورت مزار پہ جا سکتی ہے آلہ حضرت احمد رضا خان فازل بریلوی نے فتح و رضوی میں عورت کو جانے سے منع کیا تمہارے بہت بڑے علامہ نے عورتوں کو جانے کی اجازت دی تو بیج تمہارے علاماؤں نے بویا ہے عورتوں کا اور مزار پر منتیں مانگنے کا حاجیم داداللہ مہاجر مکی تاریخ جمیل سے لے کر تمہارا علیاز گممن اور ابھی حال فیلال میں شاہ اسماعیل دہلوی کی جو تم لوگ نے پکی کبر بنا کر وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہو وہ بھی بھی دکھاؤں گا علیاز گممن کہا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ارشد مدنی کہا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تاریخ جمیل کہا کہا جاتا ہے تاریخ مقصود کہا کہا جاتا مزاروں پر تو آپ نے کبر بجاری بولا تو ان سب کے اوپر پہلے فتوہ لگائی آپ جو یہ ادگر کیا نام بتایا بھائی کادری جو مشید لی قادری ہم نے ان کو بولا ہے اٹھا کے جوتا ماروں گا مو پہ ہم لوگوں کو بولتے ہو کبر پجاری جب تمہارے باپ کی کتابیں کھلتی ہیں تو ان کو ڈیفینس کرتے ہو کبر پجاری بولو نہیں تم لوگوں کو جوتا ہی مارنے کے لائک ہو ان کو پہلے کبر پجاری بولو اشرف علی تھانوی کو کبر پجاری بولو تحقیق کروگے نا اگر میں نے تمہیں کتاب دی اور وہ چیز اس میں وہ موجود ہوئی جو میں نے پڑھی ہے تو تم ایک باپ کی اگر حلالی اولاد ہو تو اشرف علی تھانوی کو کبر پجاری لکھ کر کے اس بھائی کو بھیجو گے جس نے آپ کو نمبر دیا وعدہ کرتے وعدہ کرتے ہو تم لوگ جاہل آدمی اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑتے تم بھائی شاہی سمائل دھیلوی کی پکی کبر بنا کے بیٹھے ہو تم شرم نہیں آتی ہے دوسرے کو کبر پجاری بولتے ہو تم آرشد مدنی عجمیر سے لے نظام الدین تک چادر چڑھاتا بھر رہا ہے شرب نہیں آتی تم لوگ کو مزار پر تو مزار پر جیاد تو تم بھی کبر بجاری ہو چادر چڑھاتے تو فاتحہ ہم کیا آمازہ کر کے بھجن کرتے ہیں تم ماری ماں بہن کو اجازت تو تم رشید احمد گنگوی نے تھی بھولتو رہو یہ تم آمازہ چکل لگائے ہیں جو منت مانگی ہے محاجر مکی سے لے کر اس پر فتوہ لگا پہلے یہ جو ہو رہا ہے تم نے بیج بویا ہے تم مارے اببہ اشراف علی تھانوی نے اجازت دی رشید احمد گنگوی نے اجازت دی نا عورتوں کو مزار کو جان نہیں کی تم مارے اببہ اشراف علی تھانوی نے منت مانگ نہ سکھایا مزار پر جا کے وہ خود کہتا ہے میرے پیر کا مرید حضور کی بارگا میں آتا تھا سیرانے سے چارانے عجرت ملتی تھی اس کو تحقیق بعد میں کرنا پہلے ان کو فتوہ لگاؤ میں نے کیا بولا اگر یہ عبارت غلط ہوئی اور اشراف علی تھانوی کی کتاب میں نہیں ہوئی اللہ تعالی مجھ کو جہنم کے نسل تپکے میں ڈالے اور یہ عبارت تمہاری کتاب میں ہوئی جو میں پڑا ہے تو اللہ تعالی تم کو جہنم کے نسل تپکے میں ڈالے آمین بولتا ہوں ایک بات بتاؤ تم لوگ اپنے باپ کو بچاتے ہو اچھا وہ ساری چیز چھوڑو یہ شاہ اسماعیل دیلوی کی پکی گبر کیوں بنائی تم بنائی تم نے شاہ اسماعیل دیلوی کے بارے میں تم پتا ہی نہیں ہاں سنا ہے نا پکی گبر ہوئی تو تم توڑو گے انڈیا میں ہے انڈیا میں پکی گبر ہوئی تو توڑو گے کہ پر بھی ہو میں تم بہلے بتاؤ توڑو گے کیوں تم بنا دی پکی گبر تو وہ کبر پجاری نہیں ہوئے تم سامنے تو تم لوگ اتنے بڑے لانتی انسان ہو کہ دوسرے پر فتوے جھاڑتے اور اپنے باپ کو بچاتے ہو شاہ سماعیل دیلوی کی پکی گبر سنگ مرمر کی 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 بنائی تم لوگ نے جہنم تم لے کے بیٹھے ہو نا فتوہ تو تم جھاڑ رہے ہو ہم نے تو تم کو قبر بجاری نہیں بولا تم فتوے جھاڑ رہے بیٹھ کر کے پہلے بتاؤ یہ الیاز گھنبن نے پیر کی پکی گبر کی بنائی وہ کی کرنے جاتا ہے وہ سنگ مر مر کی اب بھی بھی دیو اب مجھے بتائیے یہ تمہارا ارشد مدنی نظام الدین میں چادر چڑھاتا ہے چادر کیا کرنے چڑھاتا ہے یہ الیاز گھنبن تمہارا بیٹی چھومن پاکستان کا مفتی تمہارا دارول دیمن کا بڑا مفتی تم کو نہیں پتا کون ہے تم نہیں جانتے اچھا چلو اس پہ فتوہ لگا دو نہیں جانتے تو اچھا برے لیویوں پہ فتوہ دے دوں گے اور اپنے باپ فتوہ نہیں دوں گے ہے نا تمہارے 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 امی کے جو ناجائز یار ہیں اس پہ تم فتوہ نہیں دوں گے ہے نا بے شرم آدمی بدتمیز آدمی گھٹیا انسان دوسرے کو فتوہ دیتے ہو اور اپنے باپ کی جب پول کھلتی ہے تو بھاگتے ہو پہلے گالی گلوز تو تیرے فتوہ رشیدیا میں لکھی ہے تیرے رشید امد گنگوئی نے لکھی ہے تیری ہاں تو بلکل اشرف علی تھانوی نے گالی لکھی اپنے آپ کو حرامی لکھا ہے ہماری غلطی تو نہیں ہے اشرف علی تھانوی نے خود کو حرامی لکھا ہے حوالہ بھیجو اشرف اس سوانے کہ میرے باپ کو مرجے خارج ہو گیا بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں حرامی تو وہ خود ہی ہے حرامی کو حرامی نہ بولو تو کیا بولو چلو چلو بتاؤ اشرف علی تھانوی کی عبارت اگر غلط ہوئی تو اللہ تعالی مجھ کو جہنم میں ڈالے نہیں تو تم کو ڈالے آمین بول تو بس ایک بار آمین بول دو نہیں بولو حلوہ حلوہ لگاؤگے تم برے الویوں پہ تمہاری یہ ریکارڈنگ تمہارا نمبر یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں اس عبارت کے ساتھ بلکل ڈالوں اور تمہارے دو سنجھ جس نے تم نمبر دیا اس کو بھی بھی جوں گا اب میں تمہارے پاس سکین بھیج رہا آؤں اشرف علی تھانوی کا امداد المستاق اس کو پڑھ کے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہاں پر کومنٹ میں لکھنا کہ ہاں اشرف علی تھانوی کبر پجاری مرا اور نہیں لکھو گے تو حرامی ماشاء اللہ چلیے سامین اگرام دیکھ لیجے دیواندی نے مان لیا کہ جو ان کے بڑے اور سڑے تھے وہ کبر پوچھ پوچھ کے مر گئے کبر پجاری مرے چلیے یہ تمہارے موہ سے اگلوانا تھا ہو گیا تمہارا کام جاؤ چلو تم نے مان لیا چلیے ٹھیک سامین اگرام موسیقی موسیقی